بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل بڑی خبر اسلام آباد سے ہے اور اسلام آباد سے خبر یہ ہے کہ تین ججز نام میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں نام سنیں گے تو آپ کو واقعی اندازہ خود ہو جائے گا نمبر ون جو جج ہے وہ جسٹس موسن اختر قیانی ہے جنہوں نے نیکس چیف جسٹس بننا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور ان کو چیف جسٹس بننے سے رکنے کے لیے کوئی ایسا عربہ اس وقت نہیں ہے جو نہ اپنایا جا رہا ہوں نمبر ٹو جج جسٹس تاریخ محمود جنگیری صاحب ہے جن کے خلاف حال ہی میں ریفرنس بھی دائر ہوا جالی ڈگری کا شور مچا اور تیسرے جج جو ہیں وہ جسٹس عرباب طاہر صاحب ہے اور بلکہ تاریخ جنگیری صاحب وہ مسلم نیک نون کے تینوں حلقوں کے کیس سننے والے بھی ہیں عرباب طاہر صاحب ہیں اور عرباب طاہر صاحب کے خلاف بھی حال ہی میں ریفرنس دائر ہوا اور یہ تینوں وہ جنہوں نے خط بھی لکھا ہوا ہے کہ جنسیز ہمیں دراتی یا دھمکاتی ہیں اب معاملہ اس طرح سے ہوا کہ اسلام آباد کے اندر روزانہ کی بنیاد پر پتا چلتا ہے کہ آج فلان شخص غائب ہو گیا ہے آج فلان شخص کو اٹھا لیا گیا ہے جیسے ابھی احمد جنجوہ والا معاملہ ہوا اس سے پہلے ایک اور معاملہ تھا جس پہ موسن اکتر کیانی صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر وہ نہیں آتا تو تین دن ہے اس کے بعد آئی جی کے خلاف فیر کر دیں وہ بھی گھر لوٹ آیا اسی طرح سے احمد فراد کا معاملہ تھا اس سے پہلے ہم نے کشمیری شہری جو خالد خرشی تھے ان کا سنا تو اس قسم کی چیزیں ہوئیں اب یہ جو معاملہ آیا ہے جسٹس موسن اکتر کیانی صاحب نے ایک سفارش کی تھی جسامر فاروق کو جو چیف جسٹس ہیں کہ جو اسلام آباد کے حوالے سے لاپتہ افراد کے کیسز ہیں ان کیسز کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے اب اس سلسلے میں انہوں نے ایک لارجر بینچ بنا دیا ہے اور یہ لارجر بینچ جو ہے وہ تمام ہی جو لاپتہ افراد ہیں ان کے کیسز کی اب تیس تاریخ سے سماعت کرے گا یعنی آپ یوں کہیے کہ اب جو بھی شخص اٹھایا جائے گا اسلامباد سے یا اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو وہ کسی ایک جج کے پاس نہیں آئے گا بلکہ یہ تینوں تگڑے ججز جس میں کیانی صاحب ہیں جانگیری صاحب ہیں اور باب طائر صاحب ہیں یہ تینوں جج سنیں گے اچھی بات ہے تگڑا قسم کا جواب آنا بھی چاہیے یہ کیا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ آج اسلامباد کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف غالباً چھے تاریخ کو جلسہ کرنا چاہتی تھی اور اس جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی چھے جولائی کو نہیں پانچ جولائی کو آرڈر واپس دیا گیا تھا اور چھے جولائی کو وہ جلسہ کرنا چاہتے تھے اب ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جب جلسے کے آئے اجازت نامہ واپس دیا گیا تو جس بابر ستار کے پاس درخواست آئی تو انہوں نے کہا یہ تو چیف کمیسٹر والا معاملہ ہے تو اب ان کے خلاف نئی پیٹیشن لے کے آئے وہ نئی پیٹیشن جب آئی تو وہ درخواست جس بابر ستار کے پاس نہیں لگائی گئی بلکہ جس اس موسن جس اس آمیر فاروق نے اپنے پاس لگا لی تو سوال اس نے اٹھ گئے تھے تحریک انصاف پہلے کہتی ہے کہ ان سے جڑا ہر کیس اس میں جس آمیر فاروق جو ہیں اس میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں لیکن آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جس آمیر فاروق نے بڑا حکم نامہ جاری کیا اور جو انہوں نے حکم نامہ کے ذریعے ان کا جلسے کی اجازت کا حکم نامہ جاری کیا تھا یعنی واپس لیا تھا اور نو سی واپس لیا تھا اس حکم نامے کو چیف کمیسٹر کے آج عدالت نے کل عدم قرار دے دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تصور ہوگا کہ جو نو سی کی درخواست ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ کے سامنے زیر التباہ ہوگی اور انتظامیہ قانون کے مطابق اور وجوہات کے ساتھ آپ اس درخواست کے اوپر فیصلہ کریں یعنی اب دوبارہ سے یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کے اوپر فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا لیکن ایسے ہی فیصلہ نہیں کریں گے اس کے ساتھ آپ جو ہے پہلے وجوہات بھی بتائیں گے اور قانون کے مطابق جو ہے یہ کریں گے تو دوبارہ سے آپ کو یہ بھیجا گیا ہے چلیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم محرم الحرام کے بعد تو پھر جو فیضاباد کے اوپر دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کا ذکر ہوا پھر ان کا نہیں چہلم تک سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر وہاں سے کیا آتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان سے اسلامباد ہائی کورٹ سے کوئی اچھی خبریں جو ہیں وہ ان کے لیے نہیں آ رہی اور اگر وہ اچھی خبریں نہیں آ رہی تو ظاہر ہے ان کے لیے پریشانی تو ہوگی کہ یہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیر ہے اور اب عدالتوں کے اوپر چڑھائی کریں گے تو چڑھائی کرنے میں تو کوئی کبہات نہیں ہے آج ایمیں لاہور میں ایک پریش کانفرنس ہوئی جو مریم اورنگزیب نے کی کوئی چالیس سے پنتالیس منٹ یا گھنٹے کے قریب چالیس پنتالیس منٹ کری لیں پریش کانفرنس تھی اور اس میں زیادہ جو ان کی ٹیگ لائن تھی وہ نظام انصاف تھا اور ججز کے خلاف وچہ خاصا بول رہی تھی لیکن پھر ایک سوال ہوا جو وہاں پہ محبوب صاحب ایک جنرلیست ہے لاہور کے انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ یہ جس بیانیاں کہ آج نو مئی کی بات کر رہی ہیں آٹھ فروری سے پہلے بھی نو مئی کا بیانیاں تھا اور جو آٹھ فروری کا الیکشن تھا وہ اس بیانیات کے اوپر تھا کہ جی وہ نو مئی والے ہیں اور ہم آٹھ اٹھائیس مئی والے ہیں تو کون نے اٹھ تی اینڈ نو مئی والوں کے جن کے اوپر الزام ہے ان کی بات سنی ہے تو کیا آپ کا یہ جو بیانیاں ہے وہ صحیح طرح سے آپ پیش نہیں کر سکیں یا کیا وجہ ہے تو اس کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں تھا ماریم اورنگزیب صاحبہ کے پاس تو انہوں نے محبوب صاحب کو جواب یہی دیا کہ جی یہ اہم پریس کانفرنس تھی ہم اپنا سکور بعد میں سیٹل کر لیتے تو بہتر تھا اچھا خاکسار بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھا اور جہاں بہت ساری باتیں ہوئیں اور لگ یہ رہا تھا کہ جناب ابھی سزاؤں کا وقت ہے اور یہی تھا کہ عمران خان کو سزا دیں فلان کو سزا دیں ویڈیوز چلائی جا رہی تھیں اور ویڈیوز کی بنیاد کی برکے گی آپ کو نظر نہیں آتا تو میں نے ان کے سامنے ایک بڑی بنیادی سوال رکھا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ثبوت لانا آپ کا کام ہے آپ سے مراد حکومت ہے اور حکومت کا مطاعت ادارہ ایک پروسیکیوشن ہوتا ہے تو مریم اور انگزیب صاحبہ کو میں نے کہا آپ بتائیں ڈیٹا کے ساتھ کے اتنے کیسز ہیں یہ ہم نے چلان جمع کرا دیئے ہیں یہ عدالتیں فیصلہ نہیں کر پا رہی میں نے ان کو ایک مثال دی میں نے کہا زمانت کا کیس آیا ڈاکٹر یاسمی داست کا تو پتہ جالا تفتیشی کوئٹہ گیا ہے ریکارڈ بھی ساتھ لے گیا ہے تو پھر کیا ہوا کہ مریم اور انگزیب نے میرے اس سوال کا جواب کیا دیا کہنے لگی نہیں نہیں ہم یہ نہیں آتے ثبوت آئے ہیں کہ نو مئی کے اس کیس کا چلان جمع ہوا ہے اس کا نہیں ہوا یہ ہمارا مستہ نہیں ہم آپ کو ریلیف دینے آتے ہیں فلاں 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 تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا اور آج کی پریس کانفرنس بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ حکومتی اینڈ کے اوپر جو پریشانی یا فرسٹیشن ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی ہے اب ایک معاملہ یہ ہوا کہ سات مقدمات میں شعب مد قریشی جو جوڈیشن نمان کی اوپر ہے ان کی بارہ دن کی توسیح کر دی گئی ہے اور عدالت نے اس کیس میں ہی کہا ہے کہ آپ پانچ اگستہ کی مقدمات کے جو چالان ہیں وہ جمع کرا دیں تو آج بھی ان کو سیکیورٹی وجوحات کی بناک کی اوپر جمع نہیں کروایا گیا تو ان کی واتس ایپ کال کے اوپر ہی حاضری ہو گئی اب یہ معاملہ واتس ایپ کال والا اسلامباد سے آپ جو کروا رہے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے انمارالک پنو صاحب نے اور تارک سلیم شیخ صاحب نے کل اس معاملے کو سننا ہے اور انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جناب وہ کل اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے اور اس وقت امکان یہ ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کے لیے بہت بڑی خبر آ سکتی ہے تو اس وقت جو چیخیں ہیں ان چیخوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور وہ جو ٹیگ لائن نظام انصاف والی مریم اور انگزیب کی پریس کانفرنس میں تھی اس میں اضافہ ہوگا اسی طرح سے آلیہ حمزہ صاحبہ کی زمانت کا فیصلہ چار دن قبل منظور ہوا محفوظ ہوا اور پتہ چلا چوبیس کو فیصلہ آئے گا آج ان کا فیصلہ نہیں سنایا گیا اور اب بتایا گیا کہ جناب ستائیس کو فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا چلیے ستائیس کا بھی انتظار کر لیتے ہیں ستائیس تو کوئی زیادہ دور نہیں ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملہ کس طرح سے ہے اچھا ایک اور امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخواہ سے ہے اور بنو کے اندر خیبر پختونخواہ کی جو پولس ہے ان کا ڈنڈا چلنا شروع ہو گیا آپ نے دیکھا کہ امائیدین کا ایک جرگہ ہوا اور اس میں خیبر پختونخواہ کی پولس نے واضح اعلان کیا کہ کچھ اہلکار جو ہیں جو اپنے آپ کو سرکاری اداروں سے منسلک ظاہر کرتے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کے ٹھکانیں خالی کروائے جائیں گے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی ہدایت کے اوپر جو بنو کی پولس ہے اس نے وہاں جو حالات خراب کرنے والے اناثر ہیں ان کے خلاف بڑے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اور اس دوران درجنوں افراد کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور ان کے دفاتر سیل کر دیئے گئے ہیں اور ان اناثر کو کہا جا رہا ہے یہ ان کو باقاعدہ لوگ شر پسند کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے حالات یہاں پر خراب ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سرکاری اداروں سے جڑے بھی افراد کہتے ہیں اچھا آپ اندازہ کریں کہ مقامی لوگ بہتر آپ کو وہاں گیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی چیز مناسب ہے یا لوگ کتنا اس پہ خوش ہو رہے ہیں آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا کہ لوگ پولس کے حق میں نعرے لگائیں لیکن ہم نے آج بنو میں دیکھا کہ بنو پولس کے حق میں لوگ زندہ بات کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ پولس کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے کہ جناب ان افراد کو جس طریقے سے گرفتار بھی کیا گیا کیونکہ وہ وہاں پہ خوف پہلا رہے تھے اور وہ جس طریقے سے لیکن یہاں پہ ایک اور سوال ہے چونکہ آپ کہتے ہیں کہ امن و امان قائم کرنا یا صوبائی حکومتیں جو ہیں اب صوبائی حکومت نے اپنے ایک زلے کے اندر ایک علاقے کے اندر ایک آپریشن ضرور کر دیا ہے ظاہر ہے کہ وہ شہر پسر انعصر کے خلاف ہے تو ہوپولی اس آپریشن کو سبوتاز نہیں کیا جائے گا ہوپولی اس آپریشن کو سپورٹ کیا جائے گا بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ بالکل ٹھیک ہے ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ جناب امن و امان قائم کرنا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کہا جائے دیکھیں خیبر پختونخواہ کی جو حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے تو خیبر پختونخواہ کی حکومت ٹھیک نہیں کر رہی تو اب پھر جب ایسا ہوگا تو پھر جو افراد کہتے ہیں ہمارا سرکاری داروں سے تعلق ہے پھر چیز گمبیر ہو جائے گی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ